آج بھی یاد کرتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں بنیادی طور پر ایک سبق یہ ملا کہ حکومت اور اختیار ملنے کے بعد انسان کو گھمنڈ اور غرور میں یا بہت زیادہ اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا چاہیے فقر میں اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے انسان کو توازو اختیار کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے جو اللہ تعالی کے لیے اپنے آپ کو پست کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کرتا ہے حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملا کہ انسان کو توہید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے حضرت عمر نے بیعتی رضوان والے اس درخت کو کٹوا دیا اسی طریقے سے حجرِ اسود کا بوسا لیتے وقت یہ واضح کر دیا کہ حجرِ اسود ہمارے لیے کوئی احترام کے چیز نہیں ہے اگر ہم اس کا بوسا لیتے ہیں تو صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوے حسنہ پر عمل کرتے ہوئے لیتے ہیں اسی طریقے سے حضرت عمر کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک بات کا خیال لگنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے اپنے عامال کا جواب دینا ہے ایک ایسی ہستی جس کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا اور صرف جنتی نہیں کہا جنت میں باقاعدہ ان کا ایک محل دیکھا اللہ کے نبی نے اس کے باوجود اپنے بارے میں یہ ڈر کہ کہیں میں اللہ کے عذاب میں مقتلع نہ ہو جاؤں میرے بھائیویں اس میں ہمارے لئے بہت بڑی نصیحت ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حضرت عمر کی زندگی سے حاصل ہونے والے ان تمام نصیحت کے پہلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے